اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹو بن ندیم اور میں ہوں بن ندیم ناظرین ویلکم کرتا ہوں آج کے اس ٹاک شاہ میں ناظرین بات کریں گے کہ سندھ نے فرس ٹائم جو ہینا ٹائٹل جیتا ہے نیجنل ٹی ٹورٹی کپ دوہزر بائس کا پہلی برتبہ انہوں نے جیتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ پھر اس کے علاوہ بات کریں گے کہ بابر آزم بابر آزم نے جو بزرشتہ راز جو انہوں نے پریس کانورس کی ہے بابر آزم کا صاف انکار ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے موہ توڑ جواب دیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا اس کے اوپر کمپلیٹ بات کریں گے پروگرام میں آگے جانے سے پہلی میں آپ لوگوں سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے نئے ویور ہے تو آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتا ہے اور ساتھ میں وجود بل آئیکن کو پریس کرتا ہے تاکہ میری جو بھی لیٹیس ویڈیو ہو وہ آپ تک بہت آسانی پہنچے تو سب سے پہلے میں بات کروں گا بابر آزم کے اوپر دیکھیں ناظرین جس طرح کی ٹون تھی ان کی جس طرح سے وہ پریشر میں تھی سامنے نظر آ رہا تھا اور جس طرح سے ان کے اوپر سوالات کیے کے ہیں پاکستان ورسز انگلینڈ کی سیریز کے حوالے سے تو اتنی کوئی خاص بات نہیں ہوئی پاکستان ورسز انگلینڈ کی جو سیریز ہے اس حوالے سے صحفیوں نے کوئی بات ہی نہیں کی صحفیوں نے بات کی ہے کوئیسٹن کی ہیں تو صرف ایش اکاب کے اوپر کی ہیں بابر آزم نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں ہمارا رنڈ ریٹ ٹھیک ہے ہمارا سٹرائیگ ریٹ ٹھیک ہے ہمارا جو ہے نا میڈل آرڈر کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو لوئر میڈل آرڈر بھی ٹھیک ہے ہماری بولنگ تو ٹھیک ہے نا بولنگ کو ایٹلیز ہم نہیں کرتے بولنگ ہماری ٹھیک ہے لیکن کیپٹن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بولنگ کو کھلائی کے سرم ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں افتحار ہے مد دیکھیں لاسٹ ٹی ٹونٹی جو فائنل تھا نا ایشیا کپ کا اس میں ہمیں ساتھ دکھائی دے رہا تھا یار ہم لوگ بھی اتنا عرصہ ہو گئے کرکٹ کھے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یار ہمیں بھی اتنا عرصہ ہو گئے ایٹلیز مجھے پندرہ سے سولہ سال ہو گئے کرکٹ دیکھتے ہو گئے میں نے پاکستیان کی کرکٹ کی ہسٹری جو ہے نا اس کے اندر ایسا کیپٹن نہیں دیکھا جو اتنے بزدل اور اتنا پریشر سیچویشن میں اپنی ٹیم کو اور اوپر سے لے کے چلا جاتا ہے یار ایسا بزدل میں نے کیپٹن نہیں دیکھا دیکھیں مصبادہ دی گریٹ سنس آف ہیومر تھی اس کی پھر اس کے علاوہ اگر لالا کی بات کی جائے شاید خان آفریدی کی دیکھے کس رہ کا گریٹ کیپٹن گزرا ہے یونس خان کی بات کی جائے تو کس رہ سے وہ گریٹ کیپٹن گزرا ہے اور یہاں پہ میں ایک اور بلیئر کا نام لے ہوں گا شاید آپ لوگوں کو پسند نہ آئے وہ میں بات کروں گا سلیمان بڑ کی کس رہ کا کیپٹن تھا یار بہترین پاکستیان کو ڈیفنڈ کرتا تھا بہترین انہوں نے کیپٹن شپ کا آواز کیا تھا لیکن افسوس کہ ایک بچ کچھ ہمارے پلیئرز کو لالے چھا جاتی ہے کچھ کیا جاتا ہے کچھ جو ہے نا مو بند کرنے کے لیے کیا کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں بات کر رہا ہوں بابر آزم کے حوالے سے بابر آزم کا صاف انکار ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے ناکیدین کو انہوں نے اپنے ہیٹرز کو جو ہے نا مو توڑ جواب دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ آقاب جمعیت کو تو کرکڑ کا کوئی پتی نہیں ہے ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے ہماری ٹیم ٹیم ہے جی بھئی ہماری ٹیم ٹھیک ہے لیکن پھر پاگل ہیں کرکٹ کے جتنے بھی پندت ہیں جتنے بھی ایکس کرکٹ ہیں وہ سارے پاگل ہیں پوری دنیا والے پاگل ہیں صرف ٹھیک ہے تو بابر آزم ٹھیک ہے یا ریتی بھی آپ ریسپانس بیلٹی نہیں لے رہے ہو آپ نے ایشہ کب ہمیں ہروایا ہے ہمیں آپ نے گروپ سٹیج کا سپر فور کا پینام ہے جہاں ہروایا ہے اس ٹیم سے ہروایا ہے جس نے ورلڈ کار کے لیے کولیفائی نہیں کیا ہوا تیرا آپ کیوں ہے نا فائنل بھی اس ٹیم سے ہار رہے ہو جس نے کولیفائی نہیں کیا ہوا ایسی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ دو ادار بائیس کے لیے بھئی ہم کیوں نہیں سوال اٹھائیں ہم کیوں نہیں کوششن اٹھائیں ہمیں 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 آپ لوگوں کے رنس نہیں چاہیے بھئی ہمیں پاکستان کو نمبر ون پر دیکھنا چاہیے ہمیں پاکستان چاہیے ٹھیک ہے اس بات سے صاحب واضح ہو گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دو سو رنس بھی چیز کی ہے اس اوپنگ پیئر کے ساتھ ہم لوگوں نے پچاس سے ساٹھ رنس بھی اس اوپنگ پیئر کے ساتھ بنایا ہے حالانکہ دنیا سوچ رہی ہے سترہ سینہ بھی رنس مارنے کے ٹھیک ہے تو ہماری چیز رنس بھی بنایا ہے انہوں نے ایک ایک بات پوائنٹ کی ہے پھر اس قلعہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا میڈر آرڈر کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا میڈر آرڈر ٹھیک پر فارم کر رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہو جاتے ہیں آپ کے خوش درشاہ ٹھوس ہو جاتے ہیں آپ کے آسفلی ٹھوس ہو جاتے ہیں ایٹھیز جہاں سے یہ فائنل پتہ ہو جاتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ آدھے پلیئر کس کے ہیں ہاں آدھے پلیئر کس کے ہیں میں رزوان کو بھی بولوں گا کہ بھائی لوگوں کے دل گردے تھوڑے جیتو خدا کی پتے تھوڑے سی عبان کا صدر آپ کے رزوان نے بابرازم صاحب آپ کے رزوان نے ایشیا کپ میں پورا ایک میٹ جو ہے نا ڈاٹ بول کا کھیلا ہے نائنٹی فور ب صوت میں آغاز دے رہی ہے آپ کو جو ہے نا بینٹ سٹارٹ دے رہی ہے آپ کو جو ہے نا اوائل نہیں کر رہی ہے آپ کو زیروبال کے اوپر گیر رن دے رہے ہیں انہوں نے دس رنز مائنس کر دی ہے پیش آپ کے پاس ایک سارٹ کا ٹارگٹ برس ہے تو وہ بھی آپ لوگوں سے چیز نہیں ہو سکا تو بابرازم صاحب کو جو ہے نا دیفائنٹ کیا انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری ٹیم ٹھیک ہے یہ ہی ٹیم جیتے کی دیکھوں گا انشاءاللہ دیکھوں گا پاکستانی وجہ سے دیکھ لینٹی جو سیریز ہے اس میں کتنا دودھ کو دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ شر جیلحان کی انٹری ہونے جاری ہے اس چینجنگ نہیں فیر ملک کی نہیں سرفراد احمد کی نہیں میں سرفراد احمد کو یہ اوپر بھی بات کروں گا آگے پروگرام میں آگئی جو ہے نا آپ میرے ساتھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو سرفراد احمد کی بھی انٹری نہیں ہونے جاری اگر اور کسی پلیئر کا بھی دیکھیں دیکھیں ہم جو چینجنگ کے بار سوچ رہے تھے تو ہمارا پی سی بھی اور ہمارا ڈیبارٹمنٹ کیا ہے کون سا سوچ رہا تھا وہ سلیمان علی آگا کو سوچ رہے تھے کہ اس کو جو ہے نا ہم جو انٹری ٹیم میں شامل کریں گے دیکھیں سوچ دیکھیں ان کی سوچ دیکھیں کیسی سوچ ہے ٹھیک ہے تو آپ بلکل بھی اس کے ساتھ امید نہ لگائیں آپ جے جو ہے نا بابر آزم صاحب نے جو جسرے کی پریس کانفرس کیا جس سے انہوں نے جو نا غرور اور تقبر کیا ہے غرور اور تقبر زیادہ دیر تک دیکھتے ہیں ہم لوگوں نے کافی عرصے سے کرکٹ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے عرصتوحان آئے ہیں اس پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر اور ان کو جب جو ہے جب نکالنا چاہے تو ایسے نا ایسے دودھ میں سے بلکل جو ہے نا مکی کوئی جسرہ سے بال کو نکال کے پھینک دیتے ہیں ایسے پھینک دیتے ہیں آپ کے رن نہیں میٹر کریں گے پاکستان سال سے پہلے پاکستان پھر بعد میں اور کچھ تو یہ آوال تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے بابر آزم کی پریس کانفرس کا پھ جیت لیا ہے نکابل شاکست ٹیم کی ٹیم کی ٹیم کی ٹیم کی ٹیم اور نئی جیسے کی اس بار ٹائٹل لیکن اور کل جسرہ سے سٹارٹ کیا ہے سندھ کی ٹیم نے پورے میچ میں جسرہ سے سویل ہان نے بالنگ کی ہے جسرہ سے میر حمزہ نے بالنگ کی ہے جسرہ سے کیپٹنشپ رہی ہے لیڈرشپ رہی ہے ساؤڈ شکیل نے بہت ساری کیپٹنزی اچھی کی ہے اور انہوں نے ایک جو ہے پائٹن ٹارگٹ تو نہیں زیڈ کر پائی کی ٹیم کی ٹیم کل ان کے سارے انفارچنیٹ سیچیویشن ہو گی تھی ان کے پلیئر کوئی اس طرح سے چل نہیں پائے لیکن اگر بات کی جائے تو سندھ کی جانب سے شیر جیرحان نے ایک مرتبہ پھر جو ہے نا دستک دی ہے سیلیکشن کمیٹی کو لیکن شیر جیرحان کے اوپر میں بات کروں گا خدا کے بندے تھوڑی سی اپنی فیٹنس کی اوپر کام کر لیں نہ جو ہے نا فینز آف کرکڑ کا جو ہے نا ڈس پوائنٹ کر یا تھوڑی سی اپنی فیٹنس کی اوپر کام کام کرتے جیسے پلیئر جو ہے نا پورے ورلڈ میں کوئی بھی نہیں ہے جس طرح کی تو بیٹنگ کرتا ہے بڑے ریج میں چلے اس نے 36 بال کے اوپر اس نے 33 بال کے اوپر 50 کی ہے تو اس طرح کے پلیئر کام ہی ملتے ہیں آج کر ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ اگر بات کی جائیں نیشنٹی ٹوئنٹی کاپ میں سائم ایوب جو ہے نا بڑی بیترین جو ہیں انہوں نے ان کو پلیئر آف تی ٹورنیمنٹ بھی اتقرار دے دیا گیا تھا چاسو سو نا ناز بنائے ہیں بیت ایٹلیس ایٹلیس اس نے جو شاڈک کھیلی ہے نا اس نے فوری دنیا کو مرکوز کی اپنی طرح ٹھیک ہے اور یہ اگر ہمارا ٹی ٹوئنڈی کا پیر چلے گا نہیں تو پھر ان کی انٹری ہونے جا رہی ہے پھر اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو بیسٹ بورڈر رہے ہیں سوہر خان رہے ہیں پھر اس کے علاوہ بیسٹ ٹورنیمنٹ بیٹر آف تی ٹورنیمنٹ جو ہیں ساتھ زیادہ فرحان رہے ہیں انہوں نے 429 رن بنائے ہیں اور یہاں بھی میں بات کروں سر بولنگو ان کو ان کو جو ہے نا سر براد کی پرفارمز پسند نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی محمد حارس ٹھیک ہے محمد حارس سوہہر ٹھیک ہے یار پھر ٹی مو اس کی سیلیکشن دے ہوتے ہیں یار سیری شاہر اٹس کو لو لگنی نہیں ہے تو یہ محمد حارس کو جو ہے نا سیلیکٹ کیا ہے لیکن میں یہاں پہ کہوں گا کہ جس طرح سے ورلڈ کپ کو مدھے نظر رکھتے ہوئے بولوں گا ورلڈ کپ کو مدھے نظر رکھتے ہوئے ٹرائے نیشن سیریز کے حوالے سے پھر اس کے علاوہ بھی یہ جو امپورٹنٹ سیریز ہو رہی تھی انگلینڈ کے خلاف ٹھیک ہے اس میں سرفراز احمد کی اٹری بن دی تھی سرفراز احمد کو یار وہ پاگنے ہیں وگراند گپتہ پاگنے ہیں دنیا کے عال کریٹر سارے کا لائے پاگنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سرفراز ٹھیک ہے سرفراز ٹھیک ہے پاکستان کے لئے لیکن نہیں سرفراز نے کربانیاں دیں اور نے اپنے سلے رکھائے پاکستان کو رکھا ہے بہنے کہ مجھے لکھائےاش ملوSim sele constellation come alike عام سے open to jing and water channel call Wirepingڈ عامد نے پاکستان بھی جتوائے ہیں اور پھر اس کے علاوہ بھی جاتا تھو بھی three κάνبلر idol ٹائٹل بھی جتوا دیا ہے پاکسیان کا ڈیویسٹر صرف رات کی پرفارمس بولتی ہے اور سندھ نے جو ہے پہلی مرتبہ یہ ہے نیشن ٹی ٹوئنٹی کپ کا جو ہے چمپئن بنی ہے چمپئن بن گی ہے ماشاللہ سے چمپئن کھلائیوں کے ساتھ جسرہ میں شرجیل خان کی پرفارمس تھی سیائیم ایوب کی پرفارمس تھی اومیر بل یوسف کم میں جہاں پر تذکرہ کروں گا جیسرہ سے اس نے بیزرین بیٹنگ کی ہے باہدر میں اس نے میڈل آٹر نے آگے جیسرہ کی اس نے پاور ہیٹنگ کی ہے یار اتنے مشکل شارٹ کوئی بھی نکلتا ہے جیسرہ اومیر بل یوسف نے کی ہے ساوش شکیل نے بڑے کلاسک شارٹ کھیلی ہے مجھے تو اس کے اندر سے گکارہ بلی روح نظر آتی ہے لیکن افسوس کہ ہمارے پاکسیان کے اندر میار نہیں ہے نا ہمیں بس ہم صرف دو کھلائیوں کے اپر اور دو کلائیوں میں بھی لگ رہا ہے کہ میں اس ٹین میں میں بڑا امپورٹر ہوں ٹھیک کہ آنے کو وہ اپنے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پرفارمسز اچھی آ رہی تھی اور اچھا ٹورنمیٹ رہا ہے بڑے کانٹے کے مقابل رہے ہیں اینڈ میں بھی اچھے میچز رہے ہیں شرجیل خان نے اپنے جو ہیٹرز کو موگ توڑ جواب دیا جو اس کی سلیکشن پر باتیں کر رہے تھے صرف راز احمد کو بھی پھر اس کے علاوہ احسان اللہ ایک بالر سے انہوں نے بہترین پرفارمسز دی ہے لیکن شرجیل خان نے جسرہ کی چوکے چھکے رات کو اس کو لگائی اور اس کو اپنی لائے میں بھول گئی تھی پھر جسرہ سے عمر بن یوسف نے کارگری دکھائی ہے بہترین تو بہت بہت مبارک اس سندھ کے لوگوں کو اس سندھ کی پوری ٹیم کو ہماری طرف سے جسرہ سے لاس میچ میں سے پرفارمسز دی پھر اسی طرح سے رات کو ان کے شرجیل خان اور سائم آیوب نے جسرہ سے دڑالے سے پرفارمسز دی ہے جسرہ سے ٹیم کو اوپر لے کے گئے ہیں تو اپنی ٹیم کو جانا فائنل چیمپین جتوا دیا ہے اور چیمپین ایس چیمپین ایس چیمپین ایس چیمپین ایس اور یہ جو ہے سلیبریشن کر رہے ہیں اور اس سے کرکٹ میں تھوڑی سی حل جن مچی ہوگی پاکستان کے برپورٹ کے اندر کی یہاں میں کیا چھو چھو کمرہ بس لیٹی ہے اور ہمارے پلیئرس کی پرفارمسز کیسی ہے تو یہ دے آج کا ٹاک شئرز اینلیس ناظرین اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ نے کرنا کہا ہے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر دینا ہے اور سال میں مجد بھی آئیون کو پریس کر دینا ہے تاکہ میری جو بھی لیٹیس ویڈیو ہو وہ آپ تک بار سنی پہنچے تو آج پاکستان جس میں اگر آپ کہتے ہیں کہ چینجم ہوگی تو چینجم چینجم کوئی بھی نہیں ہو رہی سیم ٹیم کھیلے گی جو ہی ایشیا کپ میں کھیلے گی اگر آپ آوٹ آف تا بک جا کے سوچیں گے تو پاکستان ہار جائے گا حالانکہ پاکستان اس ٹیم کے ساتھ ہار جائے گا تو اتنی زیادہ چینجم نہیں ہوئی آپ بہت خوشی مینے رہے ہیں تو انشاءاللہ میچ کے بعد جو ہی پہلی انہیں ختم ہوگی پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کے لئے اینلیس لے کے ہوں گا تو تب تک مجھے دعا میں یار رکھے گا انڈر در نیک ٹرینک سلام آفیس ٹیک کیر بائی بائی